ہمیں تعدوشریہ نے بتائی ہے ہمیں اختلاف کرتے ہیں تو اختلاف کی وجہ یہ بھی حضور تعدوشریہ نے ہم کو بتائی ہے ہمارے مرکز نے ہم کو بتائی ہے لہٰذا دوستو اتنیز کو یاب رکھیں کہ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ تُو چانی کا بنا ہوا تاز پہن لے اور تاز پہننے کے بعد جاہل ہوگو اگر تیری تاریف کرنے لگیں اور کون یہ توچھیں کہ بریلی شر کا وفادار یہ کہے کہ چانی کا تاز پہن سکتے ہیں تو یہ بریلی کے وفاداروں کی یہ دعا نہیں ہوئی ہے بلکہ بریلی کا جو وفادار ہوتا ہے امام حمد رضا کا جو خلاب ہوتا ہے اس کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کے اوپر عمل کرے گا اس کی تائیب کرنا یہ ہمارا ذمہ ہے اور جو شریعت کے اختلاف کرے گا اور اتنے بڑے جاہل لوگ کہ ورشاپ پہ گھماتے بھی ہیں ورشاپ پہ وہ سوچتے ہیں کہ چانی کا تاز پہن کر تاز شریعہ بن گئے تو سوچتے ہیں کہ چانی کا تاز پہن کر وہ تاز شریعہ بن گئے ارے حضور تاز شریعہ وہ ہے وہ تاز بادشاہ باتی 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 کریا 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 باتی باتی کریا کریا اس لیے بڑے لوگوں اب جب انہوں نے اختلاف شرا کیا اور ہم نے اختلاف کیا تو عوام کو چاہیے ان کو چاہیے کہ جو اختلاف کرتا ہے اس کو فکر دیں کہ وہ سدر جائے اگر سدر جائے تو ہم کو ساقی حسد کیا ہے تو خلط وہ کریں اور خلط کرنے کے بعد بھی اگر پھر تین کسی کو کہتے ہیں تو وہ ہم کو کہتے ہیں کتنے کا دروازہ وہ کھو لے اور اس کے بعد ہمی کو کہا جاتا ہے تو اس لیے اس جیس میں یاد رکھیں کہ حضور تعالی شریعہ کا جو موقع ہے سرکار آلہ حضرت کی جو تعلیمات ہیں اسی تعلیمات کے پر عمل کریں اور اسی میں نجات کا ذریعہ ہے دو بارہ مجھے نہ کھڑا ہونا پڑے اس لیے ایک بات کی وضاحت کر دیں اور خلطہ کر دیں کہ اس علاقے میں اس علاقے میں آج دو پہن میں کچھ معاملہ یہ ہوا کہ آج کے پروگرام کے پھوشٹروں کے اوپر کئی جگہ پہ پھوشٹر چھکا دیا رہے اور ایسا ایک بار نہیں بار بار ہوتا ہے ایسا بار بار ہوتا ہے اور وہ سنی دعوت اسلامی کے مبلگوں نے یہ حرکت کی اب انہوں نے یہ جو حرکت کینا اس کو لے کر کچھ جماعت رضا مصطفیٰ کے نوجوانوں کے درمیان اور ان کے درمیان محسوس ہی اور اس سے لے کر جماعت رضا مصطفیٰ کے ذمہ دار نہیں بلکہ جماعت رضا مصطفیٰ سے محبت کرنے والے نے یہ میسیج بنا کر دانا کہ بھئی آج رات میں سنی دعوت اسلامی کا رض کیا جائے گا تو اس چیز کو یار لکھیں کہ ہمارا عمل ہی رض ہے حضور تازو شریعہ نے فرمایا کہ بچیں گے تو ہم بچتے ہیں اور انشاءاللہ حضور تازو شریعہ کے صدقے میں بچتے رہے ہیں اور یہ ہے کہ ہمارا ہمارا اختلاف کیا ہے تو حضور تازو شریعہ کو سنکے جو جو اختلاف کی معلتیں ہیں حضور تازو شریعہ نے الحمدللہ اس کو بیان کر دیا لیکن آج یہ دو بھی پولیسی یہ چلیں کہ آپ نے بتائیں کہ آپ یہ کہیں کہ حضور تازو شریعہ کی میں بات مانتا ہوں حضور تازو شریعہ کا میں محید ہوں اب حضور تازو شریعہ کے ہی کسی فرمان کو سنایا جائے تو سنانے والا چاہے لیں ہوئے چاہے مولانا توفیق وہ چاہے سے ایسا وہ کوئی بھی ہوئے اگر حضور تازو شریعہ کے فرمان کو سنایا جاتا ہے تو اس کو فرمان کو آجاتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ فتنے کی نظمت ہماری طرف نہیں بلکہ ہماری آر میں اس میں حضور تازو شریعہ سے تغذر کرتا ہے اور حضور تازو شریعہ کی طرف نظمت ہی اس لئے دوستو ہم حق بولنے میں نہ کبھی جڑتے ہیں اور نہ انشاءاللہ نہیں ہمارا جو کہنا ہے ہمارا جو موقع ہے تو ہم حق کہتے بھی ہیں اور الحمدللہ اپنے دین کے اندر وہ وساعت رکھتے ہیں کہ حق کو قبول کرنے کی بھی طاقت ہے ہمارے اگر غلطی ہونا ہم کو ایسا نہیں ہے کہ چاہنے والے کیا کہیں گے ہم یہ سوچیں گے انشاءاللہ کہ بھئی دوک کچھ بھی کہیں آخرت میں تو اللہ کی دارگاہ میں جواب لینا ہوں تو ہمارے اگر غلطی ہو تو ہم تسلیم کریں گے لیکن یہ کہ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ پوشتر کے اوپر پوشتر لگانے سے ان کا کام ہو جاتا ہے تو کون اطلاع کرتا ہے کون فساد کرتا ہے لوگ دیکھیں گے اور جہاں تک ہمارے اطلاع کا ان لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے تو ہم اتنا کہتے ہیں کہ ہم کو جب کہیں جہاں کہیں جیتے کہیں ہمارا جو شرعی موقف ہے الحمدللہ ہم بیان کرنے کے لیے تیار کریں کہ ہم نے نفسیات کے لیے لقاؤں لوگ کہتے ہیں کہ یہ حسد کی بنیاد پر یہ حسد کی بنیاد پر بھائی ہے کیا جس سے حسد کیا جائے جس سے حسد کرتے ہیں اس میں کوئی ایسا ہونا بھی تو چاہیے کہ جس سے حسد کیا جائے ہم سے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ایسا بننے سے پہلو موت اتا کرما ایسا اگر بننے والے ہو تو صحیح سلامت رہے ہیں اور دنیا سے خزر جائے ہیں لہٰذا دوستو اس بات کو یاد رکھے چلیں کہ ہمارا جو مرکز کا موقع ہے اسی موقع کے اوپر ہمارا عمل ہے اور انشاءاللہ عمل رہے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ